السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹرائی انگل کے ریلیٹڈ میں کوسٹنز کرواؤں گا ٹرائی انگلز کا ایریا نکالنا ہے ٹرائی انگلز کے اننون کوئی بھی سائیڈ یا انگل کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں اور اس کی چند بیسک پراپرٹیز جو کہ انٹری ٹیسٹ میں کافی پوچھی جاتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیوز ٹائم لی آپ کو ملتی رہیں اور بیسک میت میں میں پوری پلی لسٹ بنا رہا ہوں جس میں میں بیسک میت کے تمام کونسپٹس کور کر رہا ہوں اس پلی لسٹ کا جو میں انڈ سکرین اس ویڈیو پر لگا دوں گا تو آپ لوگوں نے وہ باقی لیکچرز بھی دیکھ رہنے آپ لوگوں کے بیسک میت کے ریلیٹڈ تمام کونسپٹس کلیر ہو جائیں گے ہمارا جو فسٹ بیچ ہے جنرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کی پرپریشن کرواتے ہیں تو ہمارا جو فسٹ بیچ ہے یہ تقریباً اگست کے انڈ میں سٹارٹ ہوگا آپ لوگ دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور یہ پیڈ سیشن ہوتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو نسٹ اینٹی فاسٹ پیاس جی کی انٹی ایس نیٹ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے انٹی ٹیس کی پرپریشن کروائی جاتی ہے اور یہ خصوصاً جو گیپ یئر بچے لے رہے ہیں یہ جو بھی سیکنڈ یئر میں ہیں ان کے لیے ہم نے بیچ ون سٹارٹ کیا ہے یہ ضرور آپ جائن کریں کیونکہ آگے چل کے پھر بورڈ کے اگزیم بھی آ جاتے ہیں باقی یونیورسٹیز کے بھی ٹیسٹ کٹھے ہو جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ پہ برڈن پڑ جاتا ہے ابھی صحیح اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ پریپریشن کر لیں گے تو آپ ایزلی اپنی بڑی یونیورسٹیز کے اندر سیٹ سکیور کر جائیں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو کویسچن ہے یہ کافی دفعہ انٹری ٹیس میں پوچھا گیا ہے یو ایٹی میں بھی انٹی ایس نیٹ میں بھی کہ ایر ٹرائی اینگل کین نوٹ بی ڈرون ویڈ فالونگ تھری سائیڈ آپ کو آپشنز کے اندر تھری سائیڈ گیون ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کون سی سائیڈ سے ٹرائی اینگل نہیں بن سکتی تو ایک چیز آپ اپنے ٹرائی اینگل کی یاد رکھنی ہے کہ جو بھی اگر آپ کوئی سی دو سائیڈ ایڈ کریں ٹرائی اینگل کے اندر تو وہ تیسری سائیڈ سے ہمیشہ گریٹر ہونی چاہیے تو اب اگر آپ لیٹس پوز کر لیں کہ پہلی سائیڈ کو اے دوسری کو بی تیسری کو سی کرتے ہیں تو آپ ان تمام آپشنز کے اندر بی کو چھوڑ کے تمام آپشنز کے اندر کوئی سی بھی دو سائیڈ کو ایڈ کریں تو وہ تیسری سائیڈ سے گریٹر آئیں گی مگر اگر آپ بی آپشن میں دیکھیں تو اگر میں تھری اور فور کو ایڈ کرتا ہوں تو اس کا سم سیون آئے گا جو کہ تیسری سائیڈ ایڈ سے گریٹر نہیں ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹن پروپرٹی میں آپ کو ٹرائی اینگل کی بتا رہا ہوں کہ کوئی سی بھی دو سائیڈ کو ایڈ کریں تو وہ ہمیشہ تیسری سائیڈ سے گریٹر ہوگی یہ ٹرائی اینگل کی ایک پروپرٹی ہے کہ یہ نہیں کہا دینا کہ ہر تین سائیڈ والی شیف دے کے آپ کہیں کہ یہ ٹرائی اینگل ہے آپ نے یہ پروپرٹی ویریفائی کرنی ہے کوئی سی بھی دو سائیڈ اے کو بی میں ایڈ کریں یا بی کو سی میں یا سی کو اے میں تو ان کا جو سم ہے وہ تیسری سائیڈ سے گریٹر ہوگا یہ ٹرائی اینگل کی سائیڈ کی پروپرٹی ہوتی ہے تو اس کا یوں بیٹا ہمارے پاس ہے اب اس قیسٹن میں آپ لوگوں کو تو بسیکلی یہ سیمیلر ٹرائی اینگل میں سے کہ اے بی سی اور پی کیوار یہ اے بی سی اور پی کیوار یہ دونوں ٹرائی اینگل سیمیلر ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اینگل اے فٹی سیون ہے اور اینگل کیو ایٹی تھری ہے تو آپ نے اینگل سی نکالنا ہے اب اینگل سی ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو اب ہم سیمیلر ٹرائی اینگل میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کورسپونڈنگ اینگل ایکوال ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس جگہ پہ انگل 83 ہے تو یہ بی والی سائیڈ پہ انگل بھی 83 ہوگا اگر یہ انگل 47 ہے تو یہ والا انگل بھی 47 ہوگا corresponding انگل ایکول ہوتے ہیں تو اب یہ اگر 83 ہے تو بی والا انگل بھی 83 بان جائے گا تو اب اے بی انگل ہمیں پتہ ہے سی ہم کیسے نکالیں گے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹرائی انگل کے اندر تینوں سائیڈز کا تینوں انگل قسم 180 ڈگری ہوتا ہے تو ان دو انگل کے سم میں سے یعنی اے اور بی کے انگل کا سم منیٹی میں سے مائنس کر دیں تو سی انگل ہمارے پاس 50 ڈگری آ جائے گا تو یوں ہمارے پاس الفہ اپشن ہے اسی طرح کہ ٹرائی انگل میں سے questions آتے ہیں اس کا اب آنسر پہلے ٹک لگا ہوا ہے میں آپ کو explain کر دیتا ہوں the sides of triangles are in the ratio اس طرح آپ لوگوں کو sides کی اب ratio بتا کے اور آپ سے وہ پوچھے گا کہ triangle acute angle ہے right angle ہے یا obtuse angle ہے acute angle 90 ڈگری سے لحظ ہوتا ہے right angle 90 ڈگری ہوتا اور obtuse angle 90 ڈگری سے greater ہوتا ہے یعنی sides کی ratio سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سے angle والی triangle ہے تو اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ sides کی ratio given ہے for some number of x ہم sides کو suppose کر لیتے ہیں کہ یہ 3x side ہے یہ 4x side ہے اور یہ 6x side ہے پہلا یہ کام کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے جو پہلی دو sides ہیں ان کا scare کر کے sum کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ یہ تیسری side کے scare سے greater ہے یا less ہے تو اب اگر آپ دیکھیں تو میں 3x کا scare 4x کا scare کر کے اگر اس کا sum کرتا ہوں تو یہ اور تیسری side کے scare سے یہ less آ رہا ہے تو اگر تو دو side کے scare کا sum تیسری side کے scare سے less آ جائے تو پھر ہمارے پاس وہ جو triangle ہوتی ہے وہ obtuse ہوتی ہے اور اگر یہ sum ہمارے پاس دو side کے scare کا sum جو ہے یہ greater آ جاتا تو پھر ہمارے پاس acute angle triangle ہونی تھی اور اگر دو side کے scare کا sum جو ہے وہ تیسری side کے scare کے equal آ جاتا تو پھر right angle تو یہ بہت زیادہ important میں آپ لوگوں کو یہ دو کی فیکٹ بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے تو یہ ٹرائینگل کی بسیک پروپرٹیز ہیں جو سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتی تو یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کے اندر سے اسی طرح آپ کی بیس چیک کی جاتی ہے تو اس کو اب آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اس کے بعد اگر آگے ہم اس کوئسٹن میں دیکھیں تو یہ دائیگرام ہو بھی سکتی اور وہ نہیں بھی آپ کو شو کر سکتا the area of the largest triangle that can be inscribed in a semi circle اب inscribed کا مطلب ہوتا ہے کہ semi circle کے اندر ایک triangle بنانی ہے اور largest بنانی ہے کہ بلکل اس کے end تک یہ جا رہی ہے اب اس triangle کا ہم نے area نکالنا ہے تو اگر آپ تھوڑی سی working کریں ادھر سے ایک perpendicular draw کریں تو یہ center ہے circle کا اگر میں circle کو پورا consider کر لوں تو آپ circle کے center سے لے کے c point تک یہ بھی radius ہے اور یہ جو triangle کی آپ کو base نظر آ رہی ہے basically اگر آپ center سے دیکھیں تو یہ 2R کے equal ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو triangle کا area ہوتا ہے وہ half base into height ہوتا ہے تو اب یہ inscribed جو semi circle کے اندر triangle ہے اس کی base 2R ہے اور اس کی height R ہے تو half base into height آپ کریں گے تو آپ کے پاس alpha option آ جائے گا تو اس طرح سے ایسے questions کو آپ نے deal کرنا ہوتا ہے اب یہ بھی کافی زیادہ اس طرح کے questions نسٹ میں پوچھے جاتے ہیں the nest کے basic math کے portion میں the area of the shaded region in the adjoining figure تو اب یہ آپ کو adjoining figure basically آپ shaded region کا area نکالنا ہے تو پورے circle کو آپ اوپر above portion circle کا جو کہ semi circle ہے اس کو آپ consider کریں اگر میں اس above semi circle والے portion میں سے اس triangle کا area minus کر دوں تو shaded region کا آ جائے گا اب چونکہ اس کا radius اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمیں A given ہے چونکہ circle کے center سے در تک line کی length ہمارے پاس radius A ہوتا ہے تو semi circle circle کا area pi R square ہوتا ہے مگر R کی جگہ A put کریں گے تو pi A square اور semi circle ہے تو 2 پہ divide کر دیں گے تو semi circle کے area میں سے ہم triangle کا area minus کر دیں گے اور triangle کے area اگر آپ دیکھیں تو ایک radius A ہے تو دوسرا بھی A ہے تو base triangle کی 2A بنے گی اور اس کی height A ہے تو half base into height کریں گے اب آپ اس کو subtract کر دیں اس میں سے A square common نکالیں تو یوں ہمارے پاس بیٹو option بنے گا آپ دیکھیں کتنا simple question تھا simple آپ لوگوں نے semi circle کے area میں سے triangle کے area minus کر دینا تو shaded region کا آ جائے گا اور اسی طرح اب یہ بھی ایک property یاد رکھیں کہ اگر آپ کو دو interior angle کے ساتھ ایک exterior angle given ہے اور وہ exterior angle ہم کیسے نکالتے ہیں دو opposite interior angle کے sum کے equal ہوتا ہے یہ اب ایک exterior angle D تھا اور یہ جو دو interior angle اس exterior angle کے opposite ہیں ان کے یہ sum کے equal ہوگا تو یہ فارمولہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب اس میں سے ایک type کے question میں میں آپ کو کروا دیتا ہوں what is the value of T in the figure below اس exterior angle T کی ہم نے نکالنی ہے تو ایک interior angle تو ہمیں given ہے اور دوسرا interior angle یہ میں کیسے find out کر سکتا ہوں اب یہ پوری line میں ہمیں پتا ہے angle ہوتا ہے 180 degree تو ادھر تک تو 115 degree cover ہے تو ادھر ہمارے پاس 65 degree ہو جائے گا تو یوں اب مجھے یہ بھی interior angle پتا چل گیا 65 یہ 60 ہے اب یہ exterior angle ابھی میں آپ کو trick بتا کے آیا تھا کہ exterior angle اپنے opposite دو interior angle کے sum کے equal ہوتا ہے تو اب دونوں interior angle کا sum کر دیں تو یوں ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا یعنی کہ یہ 60 اور یہ 65 degree آپ ان کو add کریں گے تو ہمارے پاس 125 degree answer آ جائے گا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے تو ابھی آپ لوگوں نے یہاں سے یہ تھوڑا سا اس کو correct کر لینا ہے کہ یہ جو t آپ لوگوں کے پاس ہو گا یہ ان دونوں interior angle کے sum کے equal آپ نے کر دینا ہے یعنی یہ 60 degree اور یہاں پہ یہ plus 65 degree equal to 125 degree ہے اور یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھا ایک اور طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ یہ اب ہمارے پاس بلکہ آپ اس کو رہنے دیں یہ آپ لوگوں نے skip کر دینا ہے جو ابھی میں نے آپ کو step بتایا تھا یہاں پہ تھوڑی composing mistake ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے یعنی کہ یہ 60 کے اندر plus 65 ہو رہا ہے زہر اب یہ 60 اور 65 دو interior angle تھے اور یہ exterior angle ان دو interior opposite angle کے sum کے equal ہوگا تو یہ آپ نے اس کو correct کر لینا ہے جو t angle ہے یہ 60 plus 65 125 کے equal ہوگا اور یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے skip کر دینا ہے اچھا اس کے بعد اب آگے اس طرح کے shaded region میں سے بھی آتے ہیں جیسے آپ کو یہ ایک rectangle نظر آ رہی اور اس کے اندر ایک triangle بنی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ سے وہ shaded region کا area پوچھ رہا ہے تو اب again دیکھیں shaded region کا area نکالنے کے لیے اب اگر basically آپ دیکھیں تو اگر میں اس پورے rectangle کے area میں سے triangle کے area minus کر دوں تو shaded region کا آ جائے گا اب triangle کے area میں یہ side بھی 3 feet ہے یہ 4 feet ہے اب triangle میں یاد رکھیں 90 degree کے سامنے والی جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں hipertenious تو یہ والی side hipertenious ہے اب اگر اب triangle کا area دیکھیں تو half base into height ہوتا ہے تو base height یہ دونوں given ہے تو ان کو half two سے divide کریں multiply کر کے تو ہمارے پاس جو area of triangle angle ہے وہ 6 آ جائے گا 4 کو 3 سے multiply کریں 12 2 پہ divide کریں 6 تو area of triangle 6 آ گیا اب اس rectangle کے area نکالنے length کو width سے multiply کریں 9 کو 5 سے تو 45 تو area of rectangle میں سے area of triangle minus کر دیں تو 39 ہمارے پاس shaded region آئے گا اسی طرح اب ایک اور question ہم دیکھتے ہیں find the area of the shaded region in the figure below اب یہ figure کا shaded region کے area نکالنے تو اس سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا basically اگر آپ یہ جو missing side ہے یہ دیکھیں ادھر میں نے line draw کی اب یہ total نیچے line اگر آپ دیکھیں تو 9 کی ہے اور یہاں تک 4 ہے تو definitely یہ جو میں نے draw کی ہے یہ 5 کی ہے اور ادھر بھی اگر میں line draw کرتا ہوں تو اب یہاں سے دیکھیں total یہ کتنی تھی اس کی height 6 اور یہاں تک کتنی cover ہو رہی ہے 3 تو اوپر بھی کتنی بنے گی 3 تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ triangle بن چکی ہے right angle triangle 90 degree کے سامنے والی side تو hypertenious ہوتی ہے تو یہ base اور height ہے تو half base into height کریں گے تو اس کا area آ جائے گا یہ جو ہمارے پاس unshaded region ہے 7.5 تو اب آپ total اس کا area نکال لیں یہ جو rectangle ہے 9 کو 6 سے multiply کریں تو 54 میں سے area of unshaded triangle کا minus کر دیں تو 46.5 answer آئے گا تو اس طرح آپ لوگوں نے ایسے questions کو deal کرنا ہوتا ہے اب again دیکھیں آپ کے پاس ایک rectangle ہے اس کے اندر triangle بنی ہوئی اور rectangle shaded ہے تو again اب دیکھیں shaded region کیسے نکالنا ہوگا rectangle کے area یعنی length کو width سے multiply کر دیں آپ لوگ تو یہ 8 کو 6 سے multiply کریں گے 48 پوری rectangle کے area آئے گا shaded unshaded ملا کے اب ہم اس triangle کو دیکھتے ہیں کہ triangle کے area کیا ہوگا ہمیں پتا ہے base into height ہوتا ہے تو height اگر آپ اس triangle کی دیکھیں تو وہ تو 6 ہے اور base اگر آپ اس کی دیکھیں تو total ہمارے پاس 8 تھا یہاں تک 4 ہے تو base اس کی 4 بنے گی تو half base into height اگر آپ کریں گے تو area of triangle 12 آئے گا اور ہمارے پاس area of rectangle 48 تھا 48 میں سے اس 12 کو minus کر دیں تو 36 ہمارے پاس answer آئے گا تو اس طرح i hope آپ کو کافی idea ہو گیا کہ کس طرح سے ایسے questions کو deal کرنا ہوتا ہے یہ triangle کے میں نے آپ کو basic concept دی ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونے ضروری ہیں اور باقی چینل کے ساتھ آپ connected رہے ہیں یہاں سے کافی زیادہ آپ لوگوں کو material ملتا رہے گا چینل کو subscribe ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ share کیا کریں تاکہ maximum بچوں تک یہ knowledge پہنچ سکے اور یہ جو میں آپ کو batch بتا رہا ہوں اس کو ضرور جائن کریں اس میں بڑی comprehensive اور start سے آپ کو preparation کروائی جائے گی تمام universities کے entry test کی almost یہ 2.5 منت کا session ہوتا ہے اور تمام universities کے entry test کی سال کے start میں ہی آپ کی preparation ہو جائے گی بعد میں جب بورڈ کے بھی exam ہوں گے تو آپ لوگوں کو کوئی problem نہیں بنیں گا اور ہر university کا entry test الگ الگ ہوتا ہے تو ہمارے batch کی beauty یہ ہے کہ آپ کو تمام universities کے entry test کی preparation کروا دی جاتی ہے اس دیئے کے contact number پہ رابطہ کر کے آپ تمام detail لے سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے جلدی آپ لوگ اپنی registration کروا لیں کیونکہ limited seats ہمارے پاس ہوتی ہیں تو جو بچے ہمارے پاس first time enroll ہو جاتے ہیں انہی کوئی پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں بعد میں پھر ہم بچوں کو enroll نہیں کرتے کیونکہ start میں اگر آپ لوگ آئیں گے تو تب ہی فائدہ ہوگا اگر آپ session batch کے start mid میں آکے registration کرواتے ہیں تو پھر ایس طرح فائدہ نہیں ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ